سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن انتقال کر گئے وہ کئی دنوں سے علیل تھے ان کی وفات پر صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی شہباز شریف حاصل زرداری شاہ محمد قریشی وزیر تعلیم و محنت سین سعید غنی اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے سعید منور حسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعید منور حسن کی لازوال سیاسی اور مذہبی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا گورنر سین عمران اسماعیل نے بھی سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن کے انتقال پر اظہاریں افسوس کرتے ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی امیر جماعت اسلام میں انتقال کر گئے ہیں جس پر تمام سیاسی و سماجی شخصیات نے دوکھ کا اظہار کیا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے صدق کراچی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک منور چی ملک منور آگاست کیجئے گا جی سنا یہ افسوس ناک خبر آج جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے سکتے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے ہیں اور وہ آج ہم میں نہیں رہے اور ان کے انتقال پر پاکستان کی تمام جو طاپ بڑی شخصی جماعتیں لیڈرشپ ہے ہمیں پی پسٹالٹی کے سابق صدر محمل کا آصف علی زرداری صاحب نے بلاوال بٹور زرداری وزیر اعلیٰ سیند گورنر سیند سمیہ بگر صوبائی وضاہ اور شخصی رہنوائوں نے صدیب دکھ پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی مواقعات کے لیے دعا کیا ہے ہم آپ کے یہ بتاتا چلوں کہ سید منور حسن کا آج جنہ سے قبل انتقال ہو گیا تھا مقامی ہسپٹال میں زیر علاج تھے اور گوشتہ تین افتوں سے وہ امام کلینک زیر علاج تھے اور تین بڑے جو ہسپٹال ہیں صاحب سے ان کے جو دعاکروں کا بورڈ تھا وہ ان کا علاج کر رہے تھا مگر وہ آج جابر میں ہو سکے اور خالد حقیقتی سے جاگلے ہیں صاحب نے آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے پرسمندان میں جو اب ان کی دیوہ ہیں آج شاہ مناور جو صاحب کا رکن و قومی سمبلی ہے اور سچیرٹی جماعت اسلامی پاکستان بھی ہیں اس وقت ان کے بیٹے تلہ مناور ہیں ان کے علاوہ ان کے دو بڑے بھائی ہیں جن کو وہ انہوں اکیلا چھوڑ رہا تھا ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ سید منور حسن کے نماز جنازہ کے حوالے سے جو ہے وہ تمام جو جماعت اسلامی کے رانماء انہوں نے ان کے حلقانت و مشابت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بعد نماز ظوہر ناظبہ آباد کے گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کی تجین کا عمل اہدہ تاہم اس حوالے سے میں کھڑا آپ کو سید منور حسن کے باری جو ان کی جو سیاسی جد و جہد اور ملکل پاکستان میں نظام اسلام کے حوالے سے ان کی جد و جہد رہی اس حوالے سے ان کا بہت بڑا سردار رہا ہے نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ جو بڑی قیاسی جماعتوں میں ان کی جد و جہد رہی سازی حسین عمر کے بعد وہ بہت بڑا مقام رکھے تھے جنہوں نے شیاسی جو ملک میں جو اسلامی نظام جد و جہد میں اپنا بھرپور قیدار ادا کیا ہم دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ پاکستان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر رہے اور اس دوران انہوں نے اپنے ذات میں وہ بلکہ مختلف تو نظر آئے اور انہوں نے بڑا مدبر اور بڑا جمتے اپنا بھرپور جو سیاسی قیدار کا وہ ادا کیا ہم آج جو ہے ان کو میں بتاتے ہی چلوں کہ جماعت اسلامی اپنا طلب و جن شراکی میں ناظمباد کا جو سکول تھا وہاں سے انہوں نے اپنے اتدائی تعلیم کا آغاز کیا تھا اور اسلام دلماعی معذو کی جماعت سے انہوں نے اپنی سیاسی جن کی کا آغاز کیا تھا مگر جب سے وہ جماعت اسلامی طلبہ میں مشامل ہوئے تو جو جماعت اسلامی طلبہ بھی انگے اس سے لے کر وہ آج تک تو اپنی اسی جماعت میں وہ ڈٹے رہے اور جمع رہے اور انہوں نے کبھی کیسے مر کر نہیں دیکھا سید منور حسن کی جو سیاسی خدمات ہیں اور اپنی جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے جو ہاتھ داروں دنیا بھر میں لاکھوں چالنے والے لوگ ہیں ان کی جو اس کی جتوجہت پر جائے اس کو زبردہ طلبال میں خراج تحصیم پیش کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں مرانا مدودی صاحب کا جو ریٹیٹچر چاہتے ہیں انہوں نے خوب اس کو پڑھا اور اس کو ہمیشہ دائی رہے سید منور حسن جو ہے انیس سو اثری سٹھ میں کراچی کے نازل منسکہ بھی انہوں نے اپنی سوچل ایجم میں اور انیس سو چھاسٹھ میں اسلامی سلڈی میں مہتر کیا تھا انیس سو چھاسٹھ میں وہ نازل اعلا بنے اور انیس سو اثرت تک اس پر شائن رہے تلیم اور جمعیت سے فارغ ہوتا ہی وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے اس دوران جو انہوں نے نازل میں امیر جماعت اسلامی کراچی بھی منتقہ بھوئے اور باندام وہ اپنا کردار آگے بڑھاتے گئے اور ان کی رجلد و جائد تھی اس پر کافی ان کی اچھی جوہر نبور کیا اور وہ پاکستان کے سیکریٹی جنرل بھی رہے جماعت اسلامی کے اور باندام وہ امیر منتقہ بھو گئے تھے اسلام انہوں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی لڑا اور دوری چو سہتر کے عام انتقہ بات پہ وزران انہوں نے کراچی سے کمی سمیلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان پر میں سب سے زیادہ بہت حاصل کیا جی بہت شکریہ ملک منور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ان کا بہت اہم کردار آ رہا اور انہوں نے جدوجہد بھی بہت کی اپنے کام کے حوالے سے اس لیے لوگوں میں وہ کافی مقبول تھے امیر جماعت اسلامی سید میاور حسن انتقال کر گئے ہیں جن کا سیاسی دنیا میں اچھا نام تھا انہوں نے اپنے وطن کے لیے خاصی جدوجہد کی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک نام اور مقام چھوڑ کر گئے لوگ ان کے جانے پر افسردہ ہیں اور ان کے لیے دعا کو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے درچات بلند کرے اس کے علاوہ تمام سیاسی و سماجی شخصیات نے ان کی وفاق پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور اسپطال میں زیرہ علاج بھی تھے انیس سو سٹھ سٹھ میں جماعت اسلامی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی جبکہ انیس سو ستتر میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رخم بھی منتخب ہوئے تھے انیس سو تیرانوے میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکریٹری جنرل بنے تھے دوہزار نو میں جماعت اسلامی کے چوتھے امیر بھی مقرر ہوئے تھے امیر جماعت اسلامی انتقال کر گئے ہیں جن کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا لوگوں نے اور تمام سیاست و سماجی شخصیات نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن انتقال کر گئے وہی قیدینوں سے علیل تھے ان کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ بعد نماز زہر عیدگاہ گرونڈ نظم آباد میں ادا کی جائے گی اور نماز زہر ڈیڑھ بجے گرونڈ میں ہی ہوگی جبکہ تدوین سخی حسن قبرستان میں کی جائے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حمزہ محمد صدیقی ناظمی آلہ جماعت اسلامی اور ان سے بات کریں گے جی حمزہ صدیقی صاحب تفصیلات سے انگاہ کیجئے گا ایک بہت بڑا پاکستان کا نام ہے سیاست کا نام ہے اور فلاہ کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں اور دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں سید نور حسن صاحب کا آج شبہ انتقال ہو گیا ہے یہ پورے ملک کا پوری امت مسلمہ کا اور اسلامی تحریف پوری دنیا کے اندر بسنے والے اسلام کے جس نے بے اخواہ ہیں ان کا بہت بہت مختان ہے اور اسلامی تحریف جواب ساتھالے لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے ہمارے بزرگ ہمارا سایہ ہم سے پور گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مفضلت فرمائے ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے ان کو اپنے آلہ علیین میں جزاعتا فرمائے سید منور حسن صاحب نے ایک مجاہد کی طرح زندگی گزاری ہے حقامت دین کے جس مشن کے ساتھ وہ واپستہ ہو گئے تھے پوری زندگی اسی کے ساتھ واپستہ رہے حق بات کہنی کی جررتی اور حق بات پر ڈٹنے کا حوصلہ ان کے اندر موجود تھا زندگی برحق بات کہی اور جو بات کہی اس کو پر پہاڑ کی تناجم گئے سید منور حسن صاحب کو جنازے انشاءاللہ کل بعد نماز زہور عید کا نازم آباد میں آدھا کیا جائے گا اور پورے ملک سے بھائی خواہ ان کے چاہنے والے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے روانہ ہو جکے ہیں انشاءاللہ کل جنازے کا بہت بڑا اجتماعی جنازم آباد میں ہو گا حمز صدیقی صاحب ان کی جو سیاسی جدجہد ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا ان کی کیا سیاسی جدجہد تھی پاکستان کو قائدہ آزم محمد علی جناز سے پاکستان بنانے کے لیے قائدہ آزم کو وہ پاکستان کے لیے پرزغیت کے لیے مسلمانوں نے اپنے بربانیاں دیتی سید منور حسن صاحب نے اپنی پوری زندگی وقت کر دی پاکستان کے اندر جتنا خیر کا کام ہے بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا ہے بہت شکریہ حمزہ محمد صدیقی آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے ادا کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کل جو جنازہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ بعد نماز زہر عید کا گراؤنڈ نازم آباد میں ادا کی جائے گی اور نماز زہر ڈیڑھ وجہ گراؤنڈ میں ہی ہوگی جبکہ تدوین سخی حسن قبرستان میں کی جائے گی سید منور حسن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی جو تعلیم ہے جیک من لائن کے ایک سکول سے حاصل کی ہے جبکہ جامعہ کراٹی سے امرانیات اور اسلامیات میں ایم اے کے امتحانات بھی انہوں نے پاس کیے ہیں اس لیے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی شہباز شریف آسیم زرداری شاہ محمود قریشی وزیر تعلیم و محنت سین سعید غنی اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے سعید منور حسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعید منور حسن کی لا زوال سیاسی اور مذہبی خدمات کو فرموش نہیں کیا جا سکتا گورنر سین عمران اسمائل نے بھی سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی امیر جماعت اسلام میں انتقال کر گئے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا یہ لاز تھا امیر جماعت اسلام میں انتقال کر گئے ہیں وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور اسپطال میں زیر علاج بھی تھے اسپطال میں زیر علاج تھے اور تمام تر تکلیفات سے جانبر نہ ہو سکے اور آج انتقال کر گئے جس پر تمام سیاسی اور سماجی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے ان کی سیاسی جدوجہد اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلے آپ کو کیونکہ سیاسی جدوجہد جو تھی وہ بہت زیادہ تھیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی لوگوں کے لیے بہت محنت کی اور لوگوں میں مقبول نام تھا جس پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جانے سے ہم یتیم ہو گئے ہیں جی آپ کو برطا رہے ہیں جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق عمید سید منور حسن طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ان کی جو عمر تھی وہ 78 برز تھی سید منور حسن گزشتہ تین ہفتے سے کراچی کے ایک اسپطال میں زیرے علاج تھے جہاں وہ جمعہ کو حرکت قلب بند ہونے سے جان کی بازی ہار گئے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سید منور حسن پانچ اگز جنہوں نے دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ دک جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی نبائیں اس سے قبل وہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے عودے پر بھی فائز رہے ہیں سید منور حسن نے خرابی صحیح کے باعث دو ہزار چودہ میں دوسری مدد کے لیے جماعت اسلامی کی امارت کا انتخاب لڑنے سے معذرت بھی کر لی تھی وہ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظمی آلہ بھی رہے تھے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سید منور حسن جنوری انیس سو نواسی سے نومبر انیس سو اکانوے تک جماعت اسلامی کراچی کے امیر کے منصب پر فائز رہے وہ انیس سو بانوے میں جماعت اسلامی پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کیے گئے مولیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا پاکستان مسلمی گنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بجٹ کو مصرد کرنے اور اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بولانے پر اتفاق کیا گیا بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے ان کے صحت سمطالق دریافت کیا بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی جلد صحتیابی کی دعا کی دونوں رہنواؤں نے ملکی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیا گئے قومی بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے پر اتفاق کیا گیا اور اگلے ہفتے اور پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی مشابرت کی گئی شہباز شریف نے مزاج پرسی اور نیک تمنہوں پر بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ آدھا کیا قائد حضب اختلاف نے سابق سادر اور پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیرمین آصیف علی زرداری کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور بلاول بھٹو زردارے سے ان کے والد کی سہت کے حوالے سے بھی دریافت کیا تو دوسری جانب وزیر اطلاس شبلی فراز نے کہا ہے کہ جب سے شوگر ریپورٹ سامنے آئی ہے نو لیگی قیادت شدید بکھلاہت کا شکار ہے احسین اقبال آج شوگر مافیا کی وقالت کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاس سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ احسین اقبال آج شوگر مافیا کی وقالت کر رہے تھے وہ جانتے ہیں کہ اس مافیا کی سرگنا ان کی قیادت ہے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ تین مہینوں کے اندر سب بے نکاب ہو جائے گا قوم جان لے گی کہ انہیں کیسے لوٹا گیا وفاقی وزیر اطلاس سینیٹر شبلی فراز نے اس عظم کا اظہار کیا کہ انقریب عوام کو سستی چینی بھی ملے گی کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو حالات خراب ہو سکتی ہیں پہلے تیس جن تک تین لاکھ کیسز متوقع تھے اب کم ہو کر دو لاکھ پچیس ہزار ہو گئے وفاقی وزیر اصد عمر کی ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے دو ہفتے میں حالات میں بہتری آئی ہے اور مزید آئے گی وفاقی وزیر اصد عمر کا کہنا تھا کہ ہم نے چودہ جون کو حقائق سامنے رکھے تھے اور اندازہ تھا کہ تیس جون تک کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ سکتی ہے لیکن آج اجلاس میں ہم نے ماہرین کی رائے کا جائزہ لیا اور اب متوقع کیسز کی تعداد کم ہو گئی جو تین لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ تھا وہ سوہ دو لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے صد عمر نے بتایا کہ احتیاطی تطویر اختیار نہ کی جائیں تو وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر سب لوگ صحیح کام کریں اور حکومت سمیت سب اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھیلاو کو روکنے میں خطرہ کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں تو وبا کے پھیلاو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں صحیح کے نظام کو بہتر منایا جا رہا ہے صورتحال ایسی نہیں کہ صحیح کا نظام مفلوج ہوتا نظر آئے کوشش کر رہے ہیں کہ کاروبار زندگی بھی چلتا رہے غریب لوگ بھی متاثر نہ ہو اور ہم عوام کی صحیح کی حفاظت بھی کریں پاکستان میں کرونا سے ایک ہی روز میں مزید انسٹھ مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد تین ہزار نو سو باسٹھ ہو گئی ایک ہی روز میں دو ہزار سات سو پیشتر افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد ایک لاکھ پچانویں ہزار سات سو پینٹالیس ہو گئی دو ہزار سات سو پینٹالیس ہو گئی دو ہزار سات سو پینٹسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد چھراسی ہزار ایک سو اٹھ سٹھ ہو گئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا لوگوں کو مہنگا پڑ گیا پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید انسٹھ مریضوں کی زندگی نکل گیا سن میں ایک ہزار ایک سو اٹھ پنجاب میں ایک ہزار چھائسہ انتیس خیبر پکتوخہ میں سات سو نواسی بلوچستان میں ایک سو نو گلگت بلدستان میں تئیس آزاد کشمیر میں پچیس اسلام آباد میں ایک سو انیس مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار سات سو پچھتر افراد میں وائرس کی تشکیص ہوئی پنجاب میں اکتر ہزار نو سو ستاسی سندھ میں پچھتر ہزار ایک سو اٹھ سٹھ خیبر پکتوخہ میں چوبیس ہزار تین سو تین بلوچستان میں نو ہزار نو سو چالیس کے لئے پلدستان میں ایک ہزار تین سو اٹھانویں اسلام آباد میں گیارہ ہزار نو سو اکیاسی آزاد کشمیر میں نو ہزار چھے سو چھبیس مریض اب بات کریں گے دنیا بھر میں وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ ستاسی ہزار ہو گئی ہے مریضوں کی تعداد پچانویں لاکھ پین سٹھ ہزار تک جا پہنچی باون لاکھ سے زائد مریض سہتیاب بھی ہوئے کرونا وائرس دنیا بھر میں چار لاکھ ستاسی ہزار زندگیاں نکل چکا مریضوں کی تعداد پچانویں لاکھ پین سٹھ ہزار تک جا پہنچی سلطانیہ میں 43,230، اٹلی میں 34,670، سپین میں 28,330، فرانس میں 29,752، افراد حلاق ہو چکے، کینیڈا میں 8,502، روس میں 8,605، بھارت میں 15,308، ترکی میں 5,046، ایران میں 10,103، افغانستان میں 675 اور سعودی عرب میں 1,428 امواد ہو چکی ہیں لاہور میں لاکڈاؤن کے نوٹریکیشن پر عمل درامہ جاری ہے، 73 علاقوں میں پولیس فرنٹ لائن پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز انیسار سے جی شیراز بتائیے گا لاکڈاؤن کے اپ ڈیٹ کیا کیا ہے جی سبائی دار الحکومت میں اس وقت 73 مقامات پر جو ہے وہ سمارٹ لاکڈاؤن جاری ہے پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن پر موجود ہے وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے اور حاصل طور پر وزیر داخلہ پنجاب کی طرف سے جاری کی گئے نوٹیفکیشن میں گزشتہ روز جو ہے وہ ابہام دیکھنے میں آیا نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے صحافی، وقلہ، سرکاری ملازم اور نجی ملازم جو ہے وہ ان کو اجازت تھی لیکن فرنٹ لائن پر موجود پولیس اہلکار جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی بڑے آفیسز سے بات کروائیں جس کے بعد سی سی پیو لاہور، زلفکار حمید نے ایک پیغام جاری کیا وائللس پر میسیج دیا فرنٹ لائن پر موجود تمام پولیس اہلکاروں کو کہ ایس او پیس کے مطابق اور خاص طور پر جو وزیر داخلہ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق جو لوگ مقامی رہائشی ہیں سرکاری ملازم، غیر سرکاری ملازم، وقلہ ان کو وہاں پر جو بھی لوگ ڈاؤن سے گزرنا چاہے ان کو جانے دیا جائے اگر ہمارے کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ہم فیصل ٹاؤن کے قریب موجود ہیں یہاں پر بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن جاری ہے لیکن پولیس جو فرنٹ لائن پر موجود ہے وہ چیک کر رہے ہیں شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں اور جو مقامی رہائشی ہیں ان کو آنے جانے دیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کو متبادل راستے سے گزرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ان علاقوں میں رہنے والوں کو متبادل راستے افراہم کیے جا سکیں بہت شکریہ آپ ہمیں تفسیرات سے آگاہ کریں گے اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر سے وزیراعظم عمران خان نے مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر دی عالمی برادری انسان حقوق کی خلاورزیوں پر بھائیت کا محاسبہ کرے مقبوضہ کشمیر میں خواتین بچوں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے تشدد کے شکار افراد کی حمایت کے عالمی دین پر ٹویٹ کیا اور کہا بے مبانا زیادتیوں پر مسلسل خموچی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری کشمیر کی صورتحال پر بھارت سے جواب طلب کرے وزیر آزم عمران خان نے تشدد کے شکار افراد کی حمایت کے عالمی دن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں بچوں کو پیلٹ گن جنسی تشدد بجلی کے جھٹکے اور ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق تنظیم کی رپورڈ نے بھارتی قابض افواج کے مظالم کی تفصیل بیان کی گئی عمران خان نے کہا مودی کی ہندتوہ حکومت کے احکامات پر مقبوضہ کشمیر میں قابض پھارتی افواج مظالم کر رہی ہے عالمی برادری کو انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی اور مظالم پر خاموش ناقابل قبول ہے اور اب بات کریں عدلیہ مخالف توہین از خود نوٹس کیس کی عدلیہ مخالف توہین امیز ویڈیو از خود نوٹس کیس تاخیر سے ایکشن لینے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کر دیا چیف جس نے ریمارکس دیئے کہ ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا اس نے کسی معاملے پر نتاج نہیں دیئے عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور مولا نائف تخار الدین مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت دو جولائی تک ملتوی کر دی عدلیہ مخالف توہین امیز ویڈیو از خود نوٹس کیس میں دوران سماعت عدالت افستار پر خالد جوید خان نے بتایا کہ جج کی اہلیہ کی درخواد پر پولیس نے معاملہ ایف آئی اے کو بجوا دیا ہے اور اب کاروائی شروع کر دی گئی ہے چیف جس نے کہا کہ ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا جس اجاز الہیسن نے ریمارکس دیئے کہ ویڈیو میں ملک کے ادارے کو دھمکی دی گئی جج کا نام تضحیق امیز انداز سے لیا گیا ریاستی مشینری نے ایکشن تاخیر سے کیوں لیا مولانا افتخار ادین مرزا کی وکیل نے دوران سماعت بتایا کہ ان کے موقع خود عدالت آئے لیکن پولیس نے حراس میں لے لیا چیف جسس نے استفسار کیا کہ پولیس نے کیوں پکڑ لیا مولانا صاحب کو بلالیں عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار ادین مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت دو جلائی تک ملتوی کر دی اور عدالت نے معاملے پر ایٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر عدالتی معاملت کرنے کی ہدایت کر دی تو دوسری جانب احسن اقبال امران خان کو پاکستان کا گوربہ جوف قرار دے دیا ہے کہتے ہیں امران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں سویتی یونین سے ہے حکومت نے ہستا بستا پاکستان دو سال میں اجھار دیا پاکستان مسلم لگنون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں ہونا قرار دے دیا کہتے ہیں سویتی یونین سے ان کا تعلق ہے چینی چوروں کو بچانے کے لیے پوری انڈسٹری کو چور بنا دیا ان کا کہنا تھا یہ ثابت ہو گیا کہ نیب شواہد کے بغیر لوگوں کو گرفتار کرتا ہے جنہوں نے کھیروں کے میدان بنائے وہ نیب میں پیش ہو رہے ہیں ایک جہاز کریش ہونے پر پوری ایوییشن انڈسٹری کو دعو پر لگا دیا کیا یہ ایک ایک کر کے ہر شعبے کو کر رہے ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے صحت بہتر ہو رہی ہے صحت مزید بہتری پر آئے تو دل کا آپریشن ہوگا ان کا کہنا تھا کہ نیب کو کچھ نہیں ملتا تو نئی ٹیمیں ہمارے پیچھے بھیج دی جاتی ہیں بدشتہ دس روز سے ایف آئی اے کی ٹیمیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں ہم حکومتی ہتکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں لوگوں کو گرفتاری کے نام پر حراسہ کیا جا رہا ہے اور اب بات کریں گے ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل کے بارے میں ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل خواجہ سے بجٹ سیشن میں معروف بصروف ہیں نیب میں پیش ہونے وقت سے معاصرت کر لی ہے تمام مطلوبہ دستویزات جالی کروا دی ہیں نیب نے تین جولائی کو دوبارہ سے طلب کر لیا ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل کے معاملے پر مسلمی لیگ نون کے رہنوان خواجہ آصف آدھ نیب میں پیش نہیں ہوئے نیب نے دوبارہ تین جولائی کو طلب کر لیا جبکہ خواجہ آصف کے وکیل کے مطابق نیب کو تمام مطلوبہ دستویزات جمع کروا دی گئی ہیں بجٹ سیشن میں مصروفیات کے باعث خواجہ آصف نے نیب میں پیش ہونے سے معذرت کی ہے نیب نے تمام مطلوبہ دستویزات رکھ لی ہیں اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے بجٹ سیشن کے بعد خواجہ آصف پیش ہوں گے کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں خواجہ آصف کا بیٹا شیئر ہولڈر ہے تو دوسری طرح پارک لین ریفرنس کی بات کریں سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم کے لیے چھے جولائی تکی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نیب کو زرداری سماعت تمام ملزبان کا ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم جاری کر دیا احتساب عدالت پر پارک لین ریفرنس کی سماعت ہوئی عاصف علی زرداری نے ایک بار پھر سے حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کر دی وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عاصف زرداری عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جس پر جج احتساب عدالت نے کہا کہ عاصف زرداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم آئیت کر دیتے ہیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چھے جولائی کی تاریخ دے دیں آ جاؤں گا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے کہا ہے کہ سابق دور میں ذاتی پسند و ناپسند کی پولیسی نے ملک کو خاصا نقصان پہنچایا سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھوکتنا پڑ رہا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار نے کہا کہ ماضی میں سرکاری وسائل کو ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا گیا سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھوکتنا پڑا سابق دور میں ذاتی پسند و ناپسند کی پولیسی نے ملک کو خاصا نقصان پہنچایا ہے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ پیٹیائی حکومت نے ہر سطح پر بچت اور کفات شارعی کو پروگ دیا سرکاری وسائل کو ایمانداری سے خرچ کر رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں فواد چودری کی فواد چودری نے وزارت سے سطیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کسی کو خواہش پر سطیفہ نہیں دوں گا وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی اور کی خواہش پر سطیفہ دینے کا سوان ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس وقت تک وزیر رہیں گے جب تک انہیں وزیراعظم عمران خان کا اتماد حاصل ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہنگامی اجلاس کے دوران شہرہ سود میں مزید ایک فیصد کمی کر دی شہرہ سود دو سال کی کم ترین سطح پر آ گئی رواہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے شہرہ سود میں کمی کی ہے چار مہینوں کے دوران تیسرا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس کے دوران مزید ایک فیصد شہرہ سود میں کمی کر دی گئی جس کے بعد شہرہ سود میں سات فیصد کمی ہو گئی ہے مارچ سے اب تک شہرہ سود میں چھ اشاریہ پچیس فیصد کی کمی کی گئی جبکہ شہرہ سود میں کمی سے حکومتی کرزوں میں اکیس سو ارب روپے کی کمی بھی ہوئی اب آپ کو بتائیں گے کہ تیارہ ہاتھ سے کی ریپورٹ آنے کے بعد پی آئی اے نے بڑا فیصلہ کر لیا سی اے اے ایر مارشل ارشد ملک نے مبینہ جالی لیسنس کے حامل پائلرز کے خلاف کاروائی کے لیے ڈی جی سیول ایوییشن سے پائلرز کی فہرست مانگ لی ہے پی آئی اے کے سی اے 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 ایر مارشل ارشد ملک نے سیول ایوییشن اتھارٹی حکام کو دو خط لکھے اے ایر مارشل ارشد ملک نے خطوط میں کہا کہ فوری طور پر جالی لیسنس کے حامل کپتانوں کی لسٹ فرام کی جائے قوائد کے تحت کپتانوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا جالی لیسنس کے حامل پائلرز کو جہاز اڑانے نہیں دیں گے وہ فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تمام ائر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی بیرون ملک جانے والے ہر مسافر کی ائرپورٹ پر سکریننگ ہوگی بیمار یا دیگر علامات ہونے پر مسافروں کو ائرپورٹ آنے کی ہدایات کرتی گئی معاملے خصوصی معاید یوسف کے مطابق 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں پاکستان آئیں گی جن کے ذریعے 40 سے 45 ہزار پاکستانی وقت میں واپس آئیں گے دو سے تین ہفتوں میں اپنے تمام بیرون ملک پاکستانیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے پی آئی اے کے علاوہ جن کو پہلے اجازت نہیں تھی پاکستان آنے کی کرونا کی وجہ سے اب ہم نے تمام کو اجازت دے دی ہے اپنے مسافروں کی سہولت کے لیے تو لگ بگ 270 کے قریب فلائٹ 270 پروازیں 26 جون سے 30 جون کے درمیان یہ جو پانچ دن ہیں 26 سے 30 جون 270 پروازیں وعدے کے مطابق پاکستان آئیں گی اور اس میں لگ بگ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آ پائیں گے ابھی ہم نے کوئی پچیس ہزار سے چھبیس ہزار کے قریب پاکستانی نئی پالسی کے اطلاق کا جو ہفتہ تھا اس میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن یہ صحیح طرح آپ کو اس کا ایفیکٹ 25 جون کے بعد نظر آئے گا 26 سے 30 جو پہلے پانچ دن ہیں اسی میں ہم انشاءاللہ کوئی 270 پروازیں اور 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس لا سکیں گے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گویا کہ اب یہ کمرشل آپریشن ہے یعنی کوئی مسافر اپنی ٹکٹ جیسے حضب معمول خریدتا ہے اپنے ایجنٹ سے یا ائرلائن سے خرید سکتا ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس چیز کو وانیٹر بھی کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اس لیے خاص طور پر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امرات میں سعودی عرب میں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جلد جلد ٹکٹ مل کے وہ واپس آ سکے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیراعظم صاحب کی وہ اگلے دو سے دھائی ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو افسوسنا خبر شابل کریں گے کراچی کے حوالے سے جہان لیاری ایکسپریس وے پل پر تیز رفتار کار چار افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جا گری حاصل میں چار افراد موقع پر جان بھاک ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ایک شدید زخمی حادثے کا شکار گاڑی میں موجود بچے سمیت تین افراد محفوظ رہے کراچی کے علاقے لیاری میں میرا ناکہ کے قریب لیاری ایکسپریس وے پل پر سے تیز رفتار کار چار افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جا گری حادثے میں چار افراد موقع پر جان بھاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا پلیس کے مطابق لاشوں اور زخمی کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کا شکار گاڑے میں موجود بچے سمیت تین افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے پلیس حکام کا کہنا ہے کہ جان بھاک افراد کی شناکت آمیر عاصف عادل کے نام سے ہوئی ہے حادثے میں موجزانہ طور پر بچ جانے والے افراد میں محتاب عباس اور دس سالہ وارث شامل ہیں کار سوار تینوں افراد آپس میں بھائی ہیں گاڑی میں سوار دو بھائیوں کو تبتیش کے لیے دھانا جبکہ دس سالہ وارث کو گھر منتقل کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ بھارتی فورسز نے ایل او سی پر ایک دفعہ پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی گئی اور شہری عبادی کو نشانہ بنایا دشمن کی فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی بھارت اپنی جاریت سے باز نہ آیا ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے ایل او سی کی ایک کریلہ سیکٹر پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فورسز کے فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہو گئی پاک پوچ کے جانب سے بھارتی فورسز کو موطور جواب دیا گیا جسے بھارتی گنے خاموش کروا دی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے ٹھکانوں سے مطالق امریکی الزامات مسترد کر دی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ القاعدہ کی ناکامی میں پاکستان کی کاوشوں کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں امریکی ریپورٹ میں پاکستان کے دہشتگردی کے خلاب اٹھائے جانے والے اقدامات کو متنازع بنایا گیا ہے القاعدہ کی خطے میں ناکامی کو تسلیم کیا گیا لیکن اس کے خلاب پاکستان کی کاوشوں کو نظر انداز کیا گیا پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں کمی ثبوت ہے کہ دہشتگردی گروپس کے خلاب تفریق کاروائی کی جائے ترجمان نے کہا کہ پاکستان خود مقتار ریاست کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقع ہے پاکستان کسی بھی گروہ کو ملک کے خلاب اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ منور حسن ایک جی دو جہد کا نام تھا ان کا خلاق کبھی پور نہیں ہو سکے گا اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ سید منور حسن صاحب کی جو رہلت ہے ایک فرد کا نہیں ہے وہ ایک فکر ہے وہ ایک جدو جہد ہے وہ ایک مسلسل تحریک کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کا نام ہے ان کے جانے سے نہ صرف جماعت اسلامی پاکستان کو بلکہ پاکستان کے عوام کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور عالمی اسلام کی اسلامی تحریکات ان کو اپنے قائد مانتے تھے تو ان کے رہلت سے نہ صرف جماعت اسلامی پاکستان ایک سرپرست سے محروم ہو گئی بلکہ دنیا بر کی اسلامی تحریکات ایک بہت بڑے قائد سے محروم ہو گئے لیکن ان کو ایک فکر ہے اور وہ فکر یہی ہے اسلامی نظام کے لئے دنیا میں جدو جہد جاری رکھتا انشاءاللہ وہ جدو جہد جاری رہے گا خبروں کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اگر بتائیں کہ کورونا وارس کے باعث پاکستان میں بھنسے بھارتی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تین دنوں میں ساس سو پچاس بھارتی شہری اپنے وطن واپس لوٹ گئے پاکستان میں بھنسے دو سو پچاس بھارتی شہریوں کی پہلی جو کھیپ ہے وہ وطن واپس لوٹ گئی ہے تین دنوں میں ساس سو پچاس بھارتی شہری واگا بارڈر کے ذریعے اپنے وطن جائیں گے آج اور کل ستائیس جن کو بھی انڈین شہری اپنے وطن روانہ ہوں گے مسافروں کو روانہ کرنے کے لیے واگا بارڈر خصوصی طور پر کھولا گیا آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی جاریت میں دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے جنت نظیروادی کے زیلہ سوپور میں سرچ اپریشن کے دوران قابض اور ظالم بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا شہید ہونے والے نوجوانوں کے شناکت ظاہر نہیں کی گئی قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیوں مکھیرتے ہوئے گھر گھر تلاشی کرتے ہوئے خاتین کو حراسہ کیا بچوں اور بزرگوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں بھی لیا گیا شامل کریں گے علاقہ خبریں علاقہ خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے مزفرگڑ کے حوالے سے جہاں تحصیل جتوئی میں ٹرافک پولیس اہلکاروں نے شہریوں اور سیالو دہاتیوں کا چینہ محال کر رکھا ہے مبینہ طور پر جالی پلان بک سے چالان کاٹے جا رہے ہیں اس طرح گزشتہ روز بھی ایک مقامی صحافی پر جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر ٹرافک پولیس کی جانب سے درش کروا دی گئی جس پر تحصیل جتوئی کے صحافی برادری سراپا احتجاج ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد حسین سے محمد حسین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل تبدیلی آئی نظام بدلا پنجاب بدلا مگر پنجاب پولیس میں اور ٹریفک پولیس میں موجود چند ایک کالی بھیڑوں کا رویہ آج تک نہ بدلا گزشتہ روز ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک صحافی پر جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر درش کروا دی گئی ہے اس حوالے سے تحصیل جتوئی کی صحافی برادری سراپا احتجاج ہیں ایک صحافی محرسات موجود ہیں آئی ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں جی اب کیا کہیں گے جی بلکل ٹریفک پولیس کے اہلکار آئے روز مختلف چوکوں اور شاروں پر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے جالی بک بنائی ہوتے ہیں جس پر فرضی اور من گھڑت چلان بنائے جاتے ہیں اور پیسے لے کے تازے جیب میں ڈالے جاتے ہیں آج کے گزشتہ روز ہمارے صحافی میاں فرق کے اوپر ایک نجائز مقدمہ بنایا گیا ہے جس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس کے اس رویے کے خلاف آج پورا پریس کلب اور پوری پریس کلب کے تمام ارکان یہاں موجود ہیں اور ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے ایک صحافی کی زبانی سنائن کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار انہیں جو تو ہی شہر کی عوام کا جینہ محال کا رکھا ہے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ان لوگوں خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اور اس جھوٹی اور منگر تیف آئی آر کو فیل فور خاری کر رہ جائے جی بہت شکریہ محمد حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ منڈی سادی گنج اور گرد و نوا میں مونسون کی پہلی بار سے موسم خوشگوار ہو گیا گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا اسے والے سے بات کریں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے آسے محمود سے جی آسے محمود بتائیے گا موسم کا کیا حال ہے جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منڈی سادی گنج میں اور صبح و صویرے جو مونسون کی پہلی بارش ہوئی ہے ہر طرف جل تھل ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے اور بڑے بڑے درخت جیسے ان کو نہلا دیا گیا ہو اور خوبصورت موسم ہو گیا ہے چاروں طرف ہم میرے ساتھ منڈی سادی گنج کے کچھ شہری موجود ہیں آئیے موسم کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم یہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گرمی اچھیدت میں بہت اضافہ ہو رہا تھا پنتالی سے سنتالی ٹیگزیم سے ہنٹ جا گئے ہیں سنڈی گریٹ پہ پونٹ گیا تھا اللہ کی نربانی ہو گیا جیسے بارش ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دان کی فصل کو بھی اس کے سب بڑا فائدہ ہے جو کاشت ہو رہی ہے اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے درخت دل گئے ہیں سارے ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے اور اللہ نے مہربانی کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور پہر جی شہری کا کہنا ہے کہ اس اللہ کی رحمت سے چاروں طرف موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اور کسان زمیداروں کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے دان کی فصل کاشت ہونے جا رہی ہے اور بران رحمت بران کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئی ہے یہ بارش بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے کہ موسم جلد خوشگوار ہونے والا ہے تنگوانی کے قریبی گاؤں کنڈو خان میں مین سڑکائی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس سے شہریوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے حادی بخش تھے جی حادی بخش تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا میں سکت موجود ہوں تنگوانی کے ایک نوائی گاؤں گاؤں کنڈو خان بکرانی میں جہاں کہ اگر ترکیتی کاموں کی بات کی جائے تو وہاں پر بالکل صفر نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں تنگوانی کے ایک نوائی گاؤں ہے اس کی تو ان میں سب سے پہلے تو بجلی کئی سالوں سے دسیاب نہیں ہے اگر بجلی کے بعد ہم بات کریں سڑک کی تو کئی صرف گاؤں کنڈو خان بکرانی نہیں ہے اس میں موٹیو خان لا شاری آتا ہے گاؤں جانب لا شاری سمیت سراجدین کوسو اور دیگر جو مختلف دہات گاؤں ہیں وہ یہاں اس لنک روڈ پر آتے ہیں کئی سال گزر چکے ہیں لیکن یہ لنک روڈ کا کام نہ ہو سکا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس لنک روڈ کا جو تقریباً سفر ہے وہ دس سے پانچ منٹ تک تنگوانی سٹی تک ہے اگر ابھی اس وقت بات کریں تو تقریباً آدھا گھنٹہ پینٹیس سالیس منٹ لگ جاتے ہیں تنگوانی گاؤں کنڈو خان بکرانی آنے جانے میں بہت شکریہ حادی بکشاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چین اور بھارت کے مبین اہمیت کے حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ کرم ہو گیا چینی فوج نے بھارتی فوج کو پیٹرولنگ سے روک دیا ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی بھارت کو چین سے چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی سٹریٹی کی اہمیت کے حامل مشرقی ردا کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ کرم ہو گیا چینے بھارتی فوج کو گشت کرنے سے روک دیا دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشر پر سپلائے کا اہم ذریعہ ہے چینے پاکستان کے طرف جانے والی کراکرم ہائیوے کی حفاظت کی بھی منصوبہ بندی کر لی ہے ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن بھی مضبوط کر چکا ہے چینے بزارت دفاع نے کہا کہ سرحدی کوشیدگی کا زمدار بھارت ہے نئی دیلی کی وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ دوڑا ہے تو دوسری جانی بھارت میں مقیم چینی باشندوں کا باہر نکلنا غیر محفوظ ہو گیا کاروبار بھی بند کر دیا گیا بھارت میں چین مخالف نارو اور چینی جھنڈوں کو جلانے پر بھارت میں مقیم چینی شہریوں کو تشویش لاحق ہو گئی بھارت میں مقیم چینی باشندوں کا کہنا ہے کہ چین مخالف جذبات نے ان کی روز مرہ کی زندگی کو متاثر کیا ہے کچھ کو بائیکارڈ کی وجہ سے اپنے سٹور اور ریسٹورانٹ بند کرنا پڑے ہیں اور اب ٹوڈے سپورٹس کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ٹیسٹ کریکٹر اور فاسٹ باولر جنید خان کا کہنا ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ دورہ انگلینڈ کے لیے انتیس کھیلاریوں کا اعلان ہوا جن میں میرا نام نہیں ہے جنید خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا مشکل ہوگا آئی سی سی کے نئے قوانین سے ریسر سوئنگ کرنے والے فاسٹ بولر کو مشکلات پیش آئیں گی بال پر دھوک نہیں لگے گا اور شائن نہیں ہوگا تو ہر بولر مشکل میں ہوگا خبروں کو سلسلہ اقتدام کو پہنچا نیوز ٹوڈیو سے فیلوکی دلائیں